خوش آمدی ناظرین میں صدی اللہ خانو یہ زمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے لاہور آئی کورٹ میں اور اس میں بڑے ہی دلچسپ نکات شامل کیے گئے ہیں بیس پوائنٹس پہلے لکھے گئے ہیں جو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں حمزہ شہباز کا جس کی بنیاد پر ان کو زمانت مل جانے چاہیے میرٹ کو دیکھتے ہوئے نہیں ہارڈشپ کی بنیاد پر اور پھر جو بیسوہ نکتہ ہے اس کے آگے گراؤنڈز لکھی گئی ہیں اور یہ اٹھائیس گراؤنڈز لی گئی ہیں جن کی بنیاد پر حمزہ شہباز چاہتے ہیں کہ ان کو زمانت دے دی جائے حمزہ پرویس صاحب کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور آئی کورٹ میں آج اور اس درخواست کے جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا گراؤنڈز لی گئی ہیں ہارڈشپ کو بنیاد بناتے ہوئے حمزہ شہباز کے وکیل نے پہلا نکتہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ پیٹیشنر ہیں حمزہ شہباز ان کے والد وزیرالہ رہے ہیں جنہوں نے عوام کی بڑی خدمت کی ہے اور انہوں نے عوام کی ایسی خدمت کی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے کوئی اور حکومتیں اتنی خدمت نہیں کر سکیں تو اس درخواست کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان کے والد وزیرالہ رہے ہیں یعنی حمزہ شہباز کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک بڑے باپ کے آدمی ہیں پاکستان کے حکمران کے بیٹے ہیں اس لیے ان کو زمانت دے دی جائے یہ تو ہے اس درخواست کا پہلا نکتہ دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا معاملہ ہے جہاں پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے سیاسدانوں کو غلط قانون کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو سیاسدان ہیں ان کو اپنے انتقام کا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جو کولونیل لوہ ہے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے یہ بیگراؤنڈ عدالت کے علم میں ہونا چاہیے درخواست گزار کا یہ موقف ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پیٹیشنل کی فیملی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ پوائنٹ نمبر تین تھا میں آپ کو پورے پورے پریاغراف کا جو کرکس ہے کہ کلائن کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ نمبر فور یہ ہے کہ جو پیٹیشنل ہیں حمزہ شہباز وہ پنجاب اسیمبلی میں لیڈر آف دی اوپوزیشن بھی ہیں تو یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے پانچوان پوائنٹ یہ ہے کہ اوپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے چونکہ وہ اوپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسیمبلی میں اس لیے اوپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے احتساب کے ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف زھوٹے کیسز بنایا گیا ہیں یہ ہے پانچوان نکتہ یہ ہارڈشپ کے بنیاد پر دائر ہونوالی درخواست ہے ذہن میں رہے چھتا نکتہ یہ ہے یہ اس لیے کہ یہاں پر پاکستان میں چونکہ انتسائس انتقام کا نشانہ بنا جاتا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ کیسز سارے بنائے گئے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پھر پوائنٹ نمبر سیون ہے کہ پانچوانر کو گیارہ چھے دوہزار انیس کو گرفتار کیا گیا اور کس ایٹ کے تحت کیا گیا اس کی ٹیکنیکل جو لینگویج ہے وہ لکھی گئی ہے اور جو ظاہر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا پوائنٹ نمبر ایٹ یہ ہے کہ پٹیشنر کا بار بار جسماری ریمان لیا جاتا رہا اور پھر چوراسی دن کے بعد ان کو جیل بھیجا گیا پوائنٹ نمبر نائن یہ ہے کہ پٹیشنر نے زمانت کے لیے درخواست دی جو گیارہ فروری دوہزار بیس کو مسترد کر دی گئی اس مسترد ہونے والی درخواست کی جو کاپی ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کی گئی ہے یہ لکھا ہے پھر پوائنٹ نمبر ٹین یہ ہے کہ پٹیشنر ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر سپریم کورٹ گیا اپیل کرنے کے لیے اور اس کی کوپی بھی اٹیسٹ ہے میں صرف دو تین پوائنٹ آپ کو اور بتاؤں گا پھر میں گراؤنڈز پر آ جاؤں گا آپ محسوس جوں گے ٹیکنیکل پٹیشن ہوتی ہے ریڈ پٹیشن اور اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس کافی زیادہ لیے گئے ہیں تو میں آپ کو صرف سمجھ آنے والے موٹے موٹے پوائنٹس بتا رہا ہوں تاکہ آپ بوریت کا شکار نہ ہو پوائنٹ نمبر 11 یہ ہے کہ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل کرتے وقت تک ریفرنس جو ہے وہ فائل نہیں کیا گیا تھا باروہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس اپیل کی پنڈنسی کے دوران چیمن نیاب نے پٹیشنر کے خلاف ریفرنس فائل کیا یعنی جب ہم سپریم کورٹ میں اپیل لے کر گئے ہوئے تھے کہ ہمیں زمانت دی جائے اس دوران جو ہے وہ چیمن نیاب کے طرف سے ریفرنس لائے گیا پٹیشنر کے خلاف یعنی حمزہ شہباز کے خلاف پھر لکھا ہے تیرہویں پوائنٹ میں یہاں یہ منشن کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ریفرنس 58 وولیومز اور ہزاروں صفات پر مشتمل ہے اور اس کیس میں 110 گواہان موجود ہیں جبکہ چارجز جو ہیں وہ 11-11-20 یعنی 11-11-2020 کو فریم کیا گئے چودویں پوائنٹ یہ ہے چودویں سے لے کر پھر بیس پوائنٹ تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا کاروائی ہوئی یعنی اگلے چار پانچ پوائنٹ میں سپریم کورٹ میں ہونے والی کاروائی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پھر جب بیس میں پوائنٹ میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ گراؤنڈز دیکھ لیجئے جس گراؤنڈ پر ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ پیٹیشنر کو زمانہ دے دی جائے وہ 28 پوائنٹ منشن کیے گئے ہیں اے بی سی سے لے کر زیڈ تک 26 پوائنٹ اور پھر ڈبل اے ڈبل بی 28 پوائنٹ کو بنیاد بنا کر گراؤنڈ بنایا گیا ہے اور درخواست کی گیا ہے ان 28 میں سے صرف 7-8 میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو زیادہ important ہے کیونکہ باقی سارے technical ہیں جو کہ hardship کی بنیاد میں نہیں آتے لیکن پتہ نہیں کیوں پیٹیشنر شاید ضروری سمجھتے ہوں گے وہ کلا کے ان پوائنٹ کو بھی چلنے شامل کر دیں تو کیا حرج ہے لیکن وہ hardship میں نہیں آتے وہ technical جو اس کے پوائنٹس ہیں اس میں آتے ہیں لیکن جو hardship کی بنیاد پر جو grounds بنائے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پیٹیشنر کو چونکہ 11 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا ریفرنس 20 اگست 2020 کو بنایا گیا یعنی تقریباً ایک سال کے بعد جبکہ چارجز 11 نوبر 2020 کو فریم کیے گئے سترہ مہینے کا اس میں وقت لگیا اس لیے کیس کے میرٹس کو دیکھے بغیر ہی صرف اس بنیاد پر ہی پیٹیشنر جواب اور زمانت کا حقرار ہے کہ اس کو اتنی دیر دیر سے جو ہے وہ اس کے کیس کو دیکھا گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیاب کے پاس موجود کل چھالیس کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں اس میں سے یہ والا جو کیس ہے یہ چوالیسویں نمبر پر ہے اس لیے کیس کے جلد مکمل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یعنی پہلے وہ چھالیس پینٹالیس تینٹالیس کیسز ڈھمٹیں گے پھر اس کی بار یہ آئے گی یہ چوالیسویں نمبر پر ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ زمانت دے دینی چاہیے کیونکہ ابھی بہت ٹائم لگے گا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیٹیشنر سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے یعنی اب اس سے کچھ مزید پوچھنا باقی نہیں ہے ایک سو دس میں سے ابھی تک صرف پانچ گواہ جو ہیں ان کے ساتھ جرا ہوئی ہے ان کے بیانات کلم بند ہوئے ہیں تو یہ کیس ابھی بہت لمبا چلنا ہے ایک لمبے عرصت کے لیے تو حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ان کو جو ہے وہ رہائی مل جانی چاہیے زمانت ہو جانی چاہیے پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پیٹیشنر پر الزام لگایا کیا اور ابھی تک اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اس کے بعد کے جو پوائنٹس ہیں اس درخواست میں وہ زیادہ تر ٹیکنیکل ہیں کہا گیا ہے کہ جو گود ڈیچر کمپنی ہے اس کو جوڑا گیا ہے حمزہ شہباز کے ساتھ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو جب ڈیفنس آئے گا تو ڈسکس ہونی چاہیے ہیں یہ ہارڈشپ کی بنیاد کی اوپر آنے والی درخواست میں یہ پوائنٹس ڈالے گئے ہیں جو کہ تھوڑا سا حیران کن ہے شاید درخواست کو موٹھا کرنے کے لیے یا سٹرنٹھن کرنے کے لیے یہ پوائنٹس حمل کیا گئے ہوں گے پھر اس میں کہا گیا کہ پیٹیشنر جو ہے وہ لیڈر آف دی آپوزیشن بھی ہے اس کو قانون سازی بھی کرنا ہوتی ہے اس بنیاد پر بھی اس کو چھوڑ دیا جائے حالانکہ وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی قانون سازی کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قانون سازی کا حصہ وہ ابھی بھی بن رہے ہیں جو جاتے ہیں اسیمبلی کا اجلاس کور اٹینڈ کرنے کے لیے تو یہ پوائنٹ کیوں شامل کیا گیا ہے ہارڈشپ کی بنیاد پر پھر کہا گیا کہ آمندن سے زیادہ ساسوں کا جو ہے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے یہ سارے پوائنٹس بھی تب ڈسکس ہونے ہیں یہ ٹرائل ہوگا ٹرائل کی سٹیج پر ہونے ہیں یہ ہارڈشپ کی بنیاد پر یہ پھرکا گیا کہ اختیارات کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا اور انہوں نے کوئی غلط استعمال نہیں کیا اختیارات کا نہ پبلک آفیس کا غلط استعمال کیا گیا ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی مہیا نہیں کیا گیا ہے ریفرنس میں اس وجہ سے بھی ان کو رہا کر دیا جائے تو یہ کل ملاکت 28 گراؤنڈز بنتی ہیں اور آگے جتنی ڈسکسن جو میں سکپ کر رہا ہوں وہ ساری ٹیکنیکل ڈسکسن ہے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں کہ یہ الزام ہے اس کا ثبوت نہیں ہے یہ الزامات لگائے گئے ہیں اس کا ہم یہ ہمارا موقف یہ ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ٹرائل کی سٹیج پر جا کر ہونی ہیں ابھی ہارڈشپ کی بنیاد پر اگر آپ پٹیشن فائل کر رہے ہیں تو پھر یہ سارے پوائنٹس شاید ارلیونٹ ہوں گے لیکن جو موٹے موٹے پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب unlimited time کے لئے ان کو رکھا نہیں جا سکتا 18 مہینے ان کو جیل میں ہو گئے ہیں ان کو زمانت دی جائے اور پلس یہ کہ وہ بڑے باپ کے آدمی ہیں اور پلس یہ کہ وہ leader of the opposition ہیں ان کے والد وزریعالہ رہے ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے بنیاد پر یہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی ہے اس سے پہلے جو پٹیشن کے ریجیکٹ ہو چکی ہے وہ technical یعنی merit کی بنیاد پر تھی اب merit پر کیس دسکس نہیں ہو اور اب ہارڈشپ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اب ہارڈشپ میں یہ سارے پوائنٹس عمل کیے گئے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لی ہیں تو اب یہ کیس جو ہے وہ 17 فروری کو لگا ہے 17 فروری کے لیے نیاب کو نوٹس جیزہ رکھیے گئے ہیں نیاب اب پیش ہوگی 17 فروری کو اور اپنا پوائنٹ افیو دے گی کہ ان کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ